رام را جہے ہم یہاں پہ آج بات کریں گے سیسی کے لیے سیلف اسٹڈی سیلف اسٹڈی کی بات ہم یہ کر رہے ہیں جو لوگ کوچنگ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ کوچنگ کے بعد بھی اگر تم نے سیلف اسٹڈی کا ٹائم نہیں ہے تو پھر تم بیکار ہے کوچنگ کر رہے ہیں چھوڑ دو کیونکہ سیلیکشن تمہارا کوچنگ نہیں کر رہے گی دیکھو ایک چیز تم لوگ ہمیشہ دماغ لگاو ڈالوں میں کم سے کم ہجار پڑ رہے ہیں ہجار نمبر بتایا ہے ہجار نمبر اسے ہونے والی نہیں ہے ان ہجار میرے سے تkryک موجود نکلیں گے نہیں ہے ان نکلیں گے زیادہ زیادہ دو چار بہت زیادہ نکل آئیں گے دس ٹھیک ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے تو بھائی پچاس ہو جائیں گا اور کتنا ہو جائے گا تو لیکن ایک چیز تمہیں سمجھنی پڑے گی وہ پچاس میں اگر جگہ بنانے تو جائز ہی بات ہے تمہیں اب تک یہ چیز تو سونج میں آگئی ہوگی کچھ جو چیزیں سیم سب کر رہے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے تو اپنا کچھ بھلا ہونا نہیں ہے تب یہاں پہ ہم بات کریں گے آج سیلف اسٹڈی کے بارے میں کیسے سیلف اسٹڈی کر کے ہم کیسے وہ کوچنگ میں جو ہزار کی لائن ہے دس ہزار کی لائن ہے اس کو پیچھے کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کوچنگ کا ٹائم دیکھو سب سے پہلی بات یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں آن لائن ورسس آف لائن دیکھو اگر میری ایڈوائز مانو گے یا ہم سے پوچھو گے چیزیں میری پرسنل ایڈوائز اور پرسنل فیوریٹ ایڈوائز یہی رہے گی کہ جتنا ہو سکے تم لوگ آن لائن بیچ کسی کے جوائن کر لو رادر دین آف لائن کوچنگ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سیمپل سی یہ ہے کہ جب تم آن لائن کوچنگ پڑھتے ہو تو تمہارے پاس اپنے اسپیس میں پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے مطلب کی اگر مالو تم کچھ بھی رہے ہو تمہارا آج میس ہو گیا کل میس ہو گیا تم کچھ کر رہے تھے جو بھی چیز ہو رہے تھے وہ لیکچس تمہارے ریکارڈ ہو گئے وہ تم نیکس دے دیکھ سکتے ہو آف لائن کوچنگ میں یہ ساری سوگیدہ نہیں ہوتی ہے اب پھر تم وہی کرو گے جسے اسکول میں سلایبز ختم کرتے تھے کسی کی کوپی لے کے نوٹس بناو گے وہ برتیٹ ہے نہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ پہلی چیز تو یہی سجس کریں گے کی سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے آن لائن کلاسز لینی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا ٹائم سے ہوتا ہے اور فالتوں کی ہم لوگ بھسڑ سے بھی بچتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز کوچنگ کا یا پھر جو بھی تم بیچ جوائن کرے ہو ان کا سمیں بیچز کا ٹائم اب کسی کسی کی ہم دیکھ رہے آٹھ گھنٹے کی کوچنگ لائیب کلاسز چل رہی ہے دیکھو اگر تم لوگ بھی اس طریقے کی ہو کہ تم آٹھ گھنٹے ایک دن میں لائیب کلاس لے رہے ہو تم یقین مانو تم سیلیکشن کی امید کرنا چھوڑ دو تم سیلیکشن کی امید کرنا چھوڑ دو کیوں جب تم آٹھ گھنٹے کچھ بھی لائیب دیکھ رہے ہو تو سمجھ رہو تمہارا خود کا دماغ کام کرنا بند کر چکا ہے آدمی کی بھی ایک چھمتہ ہوتی ہے تم کتنا بھی اس کو کھیچ کے لے جاؤ گے پندرہ گھنٹے تک لیکن اس کی بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے جس لیمیٹ کے بعد وہ صرف تم اس سے مجدوری کرا سکتے وہ اپنے من سے کام نہیں کرتا ہے کون اپنا دماغ ٹھیک ہے تو اس لیے اگر تم آٹھ گھنٹے کی یہاں تک چھ گھنٹے کی بھی لائیب کلاس لے رہے ہو تو یہ چیز سے تم بے فکر رہو کہ تم اب پڑ پاؤ گے گھر میں وہ نہیں ہو پائے گا صرف تم کھانا پورتی کرو گے that's it اور کھانا پورتی سے سیلیکشن ہوگا نہیں تو دوسری چیز یہی ہے کہ اپنے جو لائیب کلاسز ہیں یا جو بھی بیچے سے ان کا ٹائم ایک فکر کرو کہ تین گھنٹے سے اوپر تمہیں آن لائن نہیں جانا ہے کسی بھی قیمت پہ تین گھنٹے سے آن لائن اوپر نہیں جانا ہے جب ہم تین گھنٹے کہہ رہے ہیں اس کو کچھ ہم نے سوچ کے ہی بتایا ہوگا کیونکہ ssc کے لیے تین گھنٹے کی آن لائن چیزیں صحیح ہے مال لیتے تم انگلیز بھی پڑھ رہا ہو مہد بھی پڑھ رہا ہو کیونکہ دو ہی چیزوں کے آن لائن کوچنگ جاتا چلتی ہے تم نے اگر ایک گھنٹہ کسی میں دیا پیتازیس منٹ کسی میں دیا ڈیڑ 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 گھنٹہ بھی دے دیا تو بہت ہوتا ہے تین گھنٹے ایک دن کا اس کے اوپر نہیں جانا ہے دھیان رکھنا اور اگر کہیں پہ جائن کر رہا ہو تو چھوڑ دینا جس کے ہاں بھی اگر تم دس دس گھنٹے اگر ایک دن میں آن لائن کلاس لے رہا ہو یہ بات الگ ہے کہ تمہارے پاس اب ٹائم ہے تمہارے پاس تین مہینے کا بچا ہے تمہیں اس لیوز بھی ختم کرنا ہے پھر تمہیں ایک دن میں پورے پورے چھوڑ 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 گھنٹے کی کلاسز کرو گے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری چیز دیکھو جب تمہاری کوچنگ کا چیزیں سمرائز ہو جاتی ہیں تو تم کیا کرتے ہو ایک نوٹس بناتے ہو وہاں سے تمہیں کچھ پی ڈی آف یا پھر سیٹس ملتی ہیں تو ہم سب سے پہلی چیز یہ کہیں گے کہ جو بھی تم نے نوٹس بنائے ہیں جو بھی تم نے کوچنگ میں نوٹس بنائے ہیں خود سے بنا رہے ہو جیسے بنا رہے ہو جو بھی نوٹس بنا رہے ہیں تمہاری سب سے پہلی پرائیٹی یہ انہی چیزیں کہ گھر آکے ان نوٹس کو تمہیں سمجھنا پڑے گا گھر جیسے ہی آتے ہو جو بھی تمہیں آج سکول میں پڑھا ہے پہلے اس کو سمجھو کی کیا پڑھا ہے تو وہی جو تم نے کوچنگ کلاس میں پڑھا ہے پہلے اس کو ریوائز کرو کیا چیزیں تم پڑھ کے آئے ہو اب جو چیزیں تم پڑھ کے آئے ہو جو بھی تم نے سکول میں پڑھا ہے سوری آن لائن کلاس میں پڑھا ہے وہ جو کلاسے تم نے لی ہے وہ جو تم نے پڑھا ہے اب اس کو تمہیں گھر پہ آگے ریوائز کرنا چاہے وہ انگلیس ہو چاہے میں تو چاہے جنرلی سٹڈیز ہو کچھ بھی تم نے پڑھا ہو اس کو ایک بار جسٹ آتے ہی آتے اس کو پہلے ریوائز کرو تاکہ وہ تمہارے دماغ میں ایک تھوڑا سا اپنا گھر بنا لے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے جیسے گھر آئے اپنا آرام سے ساری چیزوں کو ریوائز کیا یا پھر کسی چیز کو اگر صحیح کرنا ہے نوٹس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے نوٹس اپ ڈیٹ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مان لو تم نے کچھ میٹس کے نوٹس بنا ہے اب ٹیچر کے حساب سے تم نوٹس بنا رہے ہو اب دیکھو ہم گھر آکے جب کہتے ہیں کہ گھر آکے کرو تو جو آن لائن والے رہیں گے وہاں سے رہے ہوں گے کہ گھریم بیٹھ کے آن لائن کلاس کرنا ہے اتتا ہمیں پتہ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جب آن لائن کلاس بند ہو ٹھیک ہے تو نوٹس اپ ڈیٹ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ جو بھی تم نے ٹیچر سے پڑھا ہے ہو سکتا ہے تمہیں ایک دو چیزیں اپنی اور ایڈ کرنی ہو جیسے کی کوئی بیچ میں انہوں نے فارمولا یوز کیا ہو لیکن انہوں نے لکھا نہ ہو آن پہ تو تم نے بھی نہیں لکھا تو وہ فارمولا تم لکھ لو کوئی برا ہی نہیں ہے دیکھو پریکٹیس جب بھی ہوتی ہے یا پھر سلاہ بس تم جب بھی تیار کرتے ہو اپنی کنوینینٹ کے حساب سے کیا کرو تمہیں کیا چیزیں نہیں سمجھ میں آئی تیچر کیا بتا رہا وہ تو ایک الالک پندہ ہے تمہیں کیا چیز نہیں آئی اس پہ بھی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو تیسری چیز یہ ہو گئی چوتھی چیز اب جب تم نے آن لائن کلاس لے لیا ہے تو تمہارا ایک اسٹیڈی ٹائم ٹیبل الگ ہونا چاہیے جس میں کی آن لائن کلاسز کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے آن لائن کلاس کو ہٹا کے آن لائن کلاس کو ہٹا کے تمہارے پاس پانچھے گھنٹے اگر نہیں ہے تو بیکار ہے پھر اگر آن لائن کلاس کو ہٹا کے تمہارے پاس پانچھے گھنٹے نہیں ہے تو تمہاری پڑھائی تھوڑی سی ویسٹ جا رہی ہے سوری بوس ٹھیک ہے تو اسٹیڈی ٹائم ٹیبل تمہیں کیا بنانا ہے دیکھو جب بھی تم کلاسز لیتے ہوئی جو کلاسز ہوتی یہ ہوتی ایک طریقے کی سپلیمنٹ سپلیمنٹ ہم جب باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں سپلیمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ چیزیں لے رہے ہیں ڈائیٹ سے جب ہم جو چیزیں پڑھا رہے ہیں ہم ڈائیٹ سے بتاتے کچھ چیزیں کھا رہے ہیں اب اس میں کسی فوڈ کی کمی ہے تو اس کو ہم کہیں لیکوڈ سے لیتے ہیں پاوڈر سے لیتے ہیں وہ چیزیں آتی ہیں سپلیمنٹ میں تو وہی چیزیں ہیں کہ سپلیمنٹ تمہیں کرنا پڑے گا کس سے آن لائن کلاس سے تو اس کا ٹائم ٹیبل الگ ہونا چاہیے یہ اسٹڈی جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کلاسز کے بعد کا وہ ایک دم الگ ہونا چاہیے 6 گھنٹے گا آخری چیز جب ہم یہاں پہ یہ بتائیں گے تو وہاں پہ ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ جب بھی تم تیاری کرتے ہو گھر پہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ سیلف اسٹڈی سیلف اسٹڈی میں تمہارے اپنے ایک ٹارگیٹس ہونے چاہیے ٹارگیٹس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ تمہیں میچ کے تین چیپٹر ختم کرنے یا پھر جس کے بھی تمہیں چیپٹر ختم کرنے ہے اب مانتے وہ چیپٹر کوچنگ میں نہیں کرائے گیا تو تمہیں اپنی کوچنگ کے حساب سے وہ بنانا پڑے گا جس سبجیکٹ بھی تم کوچنگ نہیں لے رہے ہو اس کے علاوہ جو سبجیکٹ بچ رہے ہیں انہوں میں تمہیں ایک ٹارگیٹ دینا پڑے گا اپنی سیلف اسٹڈی کے لیے یا پھر اپنے آپ کو ٹارگیٹ دینا پڑے گا کہ جیسے مان لو چکر وردی بھی آج ختم ہو آج کوچنگ میں ٹھیک ہے انہوں نے سیٹ دے دی تو اپنے آپ کو ٹارگیٹ بنانا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے سیٹ دی یہ تو امبرک ہو گیا لیکن جو میری سیلف اسٹڈی کہتی وہ یہ کہتی کہ پریویس ایر کے پچاس سو کوچن اس سے لگا دینے اس طریقے سے چیزیں کرو کہ تب ہی کچھ ہو پائے گا ورنہ بہت مسکل ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے رام رام جہن